ہلی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کی عمر آٹھ دس سال ہے یا اسے کم ہے ان کے اندر عقیدہ توحید ان کو کیسے راست خرائے جائے اس کے بارے میں آپ والدین کو یا ان کے بڑے بہن بھائیوں کیا مشورہ دیں گے ان کو میں ایک مشورہ دوں گا لیکن بڑا مشکل مشورہ ہے کہ بچے بندروں کی ماند ہوتے ہیں بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں نا وہ وہ کرتے ہیں تب بندے تھے پتر بڑھ جاؤ تسی خود یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ مواحد ہو وہ اس کی لائف گارڈ اورینٹیڈ ہونی چاہیے ہر جگہ گارڈ کا کنسپٹ اس کی زبان میں قول اور فیل میں نظر آنا چاہیے یار میں اگلے دن حران ہو گیا میرا بچہ ماشاءاللہ دس سال کا ہے میں نے اسے کوئی قرآن ترجمہ سے نہیں پڑھایا ہوا ظاہر ہے اس کی بھی اس نے گیج نہیں چند ایک چیزیں اس کو چلے پتا ہوگی اپنے طور پر تو لیکن ظاہر ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں وہ میری لائف کو ابزرب کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم ناتیں یہاں پڑھواتے ہیں نا تو مجھے اگلے دن کہنے لگا کہ بابا یہ ناتوں میں اتنا شرک ہوتا ہے تو آپ بھی ذرا دیکھ سن کے نات پڑھوائے کریں ماشاءاللہ مجھے تو اکتیس سال کی عمر تک نہیں پتا تھا شرک کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو بتایا کہتا ہے شرک ختم ہو گیا صرف یہ کہ ہر بندہ جبلی طور پر توحید کے اوپر ہوتا ہے جب تک اسے کو پڑھانا دے کیا یہ ایک چیزیں ہیں جو جبل نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں میں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا تو میں زور اثر کے اندر امام کے بیچے سور فاتح پڑھتا تھا سورت بھی پڑھتا تھا ظاہرہ میری اکل نہیں مانتی تھی کہ میں اب امام کی قرآت تو نہیں سن رہا تو ہموش کھڑا رہو بیٹھ کے نمیریکہ سال کرتا رہو اپنے سکول کے تو میں یعنی بالگ ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا اس کے بعد بھی تو میں نماز میں سور فاتح یہ سب کچھ پڑھتا تھا زور اثر کی بات کر رہو اور مغرب اور اشاہ کی آخری رکھتوں میں جس میں امام خموش ہوتا ہے میری بد کسلتی کہ مارے مفتی صاحب ایک دن ملے تو بات ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں امام کے بیچھے تو فاتح پڑھنی ہے والے کے موں میں انگارہ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کیسے مطلب میں مانو اس بات کو کہ اب خموش کھڑے رہے ہیں ہم کہتے ہیں خموش کھڑے تھے وہ تو میں بات ہوتا چلا کہ یہ تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے اس سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے بیچھے نماز پڑھے اور امام مسافر دو پڑھ کے اسلام پھیر دے تو مقیم جو باقی دو پوری کرے گا ان دو ہمیں بھی خموش کھڑا رہے گا کیونکہ وہ تصور ہوگا کہ امام کے بیچھے ہے یہ کراچی کے مفتی صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا ہے بغیر دلیل کے انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا کرتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا اب نہیں ہوا کرتا کیوں آپ لوگوں میں ایک نعرہ ہے کہ نام ہے مابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آپ خود گوڈ اورینٹڈ بنیں اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے ہیں اللہ کا تصور اور لوگوں سے جب بات کریں گھر والوں سے بات کریں تو خدا اس کے اندر جھل کے نبیل اسلام کی ہر چیز اللہ کے گرتی ہم لوگ تو اللہ کو نکال کے انڈرسٹوڈ ایک اخلاقیات میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملے میں کہنا چاہیے کہ اللہ نراز ہوتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے اور ان کو بتائیں کہ بھئی میں تو انہوں نے بچوں کہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے تو تمہاری ہرکتا ہے تمہارے موہ پہ تھپڑ ماروں لیکن نبیل اسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے لیکن میں کیا کروں میرا گرسہ تھنڈا نہیں ہوتا جب تک مو نہ توڑوں تمہارا لیکن میں بچتا ہوں کہ نبیل اسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے تو ہر چیز نبیل اسلام اللہ تعالیٰ اس کے فرامین کے گرد اورینٹڈ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود بخود بچے سیکھیں گے اور آپ کو کیونکہ وہ جبلت کے اوپر ہیں اگلے دن مجھے میرا بچہ کہتا ہے وہ بابا جو میرے لیپ ٹاپ پہ تو عجیب و غریب قسم کی گھنڈی تصویریں آ جاتی ہیں تو فران انکل آئے ہیں تو مجھے یہ آپ نے نکلوا کے دینے کے میں نے بڑی کوشش کی ہے تو میں نے تو اس کو کہا یہ گھنڈی تصویریں ہوتی ہیں جو سائیڈ پہ اشتیار کھل جاتے ہیں اس کو تو ابھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ اس کو سیکس کے حوالے سے ایڈوکیشن بھی ہو لیکن جبلت پہ انسان ہوتا ہے تاوقت ہے کہ کوئی جبلت آپ کی بگاڑے نہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باب اسے یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں سر قیامت مضمئر ہے اس حدیث کے اندر تو فطرت پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سر بہت آسان کام ہے لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں توحید راسے کو تو آپ خود توحید پہ ہوں اور پھر ذرا شعور کی عمر میں آئے نا قرآن پڑھائیں اور مولانا مدودی کے کتاب ہے دینیات سر کمال کتاب ہے بلکہ عمر بھائی کو تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں نے تو اپنے کورسز میں پڑھی ہوگی جیل مکتب سکول میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب اس زمانے میں انڈیا میں تو سکولوں کے اندر دینیات پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب پہلی دفعہ یہ دینیات ہم تو بچپن میں آپ لوگ تو اسلامیات پڑھتے ہیں ہم دینیات بھی پڑھتے رہے ہیں دینیات پہلی دفعہ ڈیوائز ہی مدودی صاحب نے کیا ہے اس میں انہوں نے جو ینگ ایج میں لوگ جا رہے ہیں خدا کا کونسپٹ ایتیزم کے خلاف کی کائنات خدا نے بنائی یعنی سپریم بینگ نے اس کو کنٹرول کیا یہ اس حوالے سے انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کی ہے اس کا پی ڈی ایپ بھی ہم نے اپنے گروپ میں شیئر کروایا تھا چھوٹی سی کتاب ہے کمال کتاب ہے وہ پڑھنے کے لیے دیں تو کونسپٹ کلیر ہوگا لیکن کتابی باتیں کتابوں میں رہ جاتی ہیں جب تک آپ پریکٹیکلی خود گورڈ اورینٹیڈ نہیں ہوں گے جو ماں باپ خود سیگرٹ مجھے ابھی کل بچہ میرا بتاتا ہے بابا میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو تو وہ کتنے عرصے سے سیگرٹ پی رہا ہے تو گھر سے وہ پیسے مانگ کے لے کے جاتا تھا ماں باپ سے کہ آج بچ نے اس کام کے لیے مانگے یا اس کام کے لیے وہ چھوٹا بچہ وہ سیگرٹ پیتا ہے تو وہ وہ پھر دکاندار نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ سیگرٹ پیتا ہے تو باب نے اس کو پھر مارا تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ وہ جو جس باب نے مارا ہے وہ بھی سیگرٹ پیتا ہے تو کہتا ہاں بابا اس کے بابا بھی پیتے ہیں تو میں نے کہا وہ سیگرٹ کبھی نہیں چھڑوا سکتے ہیں کیوں فربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ جبکہ آپ خود بھی کھا رہے ہوں جو آپ کام خود کر رہے ہیں آپ کس طرح کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ برائی ہے وہ کہتا ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس طرح روک رہے ہیں جو میں خود نماز نہیں پڑھتی جو باب خود جمعہ کی نماز کیلئے بھی نہ جائیں وہ اپنے بچے ہوں کہے کہ بچہ نماز پڑھو تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ٹی وی پہ آکے بڑے بڑے لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور خود زندگی میں انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ بس یہ اسی طریقے سے ہے کتابی باتیں کر کے سائٹ پہ ہو جائیں پریٹیکلی خود اپنے اوپر تاریخ کریں اس چیز کو اور قرآن سب سے بہتر کتاب ہے کسی کو توہی سکھانے کی قرآن جس جہاں جلال سے سٹارٹ ہوتا ہے انڈ تک وہ تو سب کچھ گوڑ کے گرد گھومتا ہے اللہ کا تصور اور اس کے لئے کوئی اللہ کی ضربیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سمالنا کی تصویر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ایک کونسیپٹ کلیر ہو ایک فیصلے کی ضرورت ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں ٹھیک ہوگے جی جزاک اللہ